بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یو ٹی آئی یورینری ٹریک انفیکشن جس کو مسانے کا انفیکشن بھی کہتے ہیں اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس سے متاثر دکھائی دیتی ہے نہ صرف خواتین بلکہ مرد بھی اس کا شکار ہوتے ہیں ریسرچ کی مطابق چالیس فیصد خواتین اور چودہ فیصد مرد اپنی لائف میں کبھی نہ کبھی یو ٹی آئی کا شکار ہوتے ہیں اسی لئے آج ہم جانیں گے اپنے ایکسپرٹ سے کہ کیا ہے یہ یو ٹی آئی کیوں ہوتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں مہارے طبع نبوی جناب سید آسیم علی صاحب اسلام علیکم صاحب والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر شوہ میں آپ کو خوش آمدید اور اس کے ساتھ آج ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر تسلیم قریشی نے یہ زیاؤدین یونیورسٹی کے ایچٹرن میڈیسن ڈپارٹپنٹ میں بطور دین اپنے فرائز انجام دے رہی ہیں اور ساتھ ساتھ طبع نبوی سینٹر میں بطور ہجامہ ایکسپرٹ بھی کام کر رہی ہیں اسلام علیکم والیکم السلام شوہ میں آپ کو خوش آمدید اور ناظرین آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ کو ڈائل کرنا ہوگا 35305778 اور 35305779 اس کے علاوہ آپ ہمیں ویٹس ایپ پہ بھی میسیج کر سکتے ہیں نمبر ہے 03213660253 اور سب سے پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی حکیم صاحب بہت ہی کامن ایک پرابلم ہے یو ٹی آئی کی سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے یہ کیا ہے یورینری ٹریک انفیکشن اور کیا ڈیفرنس ہے نارمل یورینری ٹریک اور انفیکٹڈ یورینری ٹریک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ نے سوال پوچھا یورینری ٹریک کے حوالے سے اور آج کا ہمارا موضوع ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یورینری ٹریک ہے کیا گردے سے نالییں جو آتی ہیں جن کو ہائل بین کہا جاتا ہے یہ اور مسانہ اور اس سے آگے یوریترا یہ ٹوٹل جو ٹریکہ بنتا ہے یہ یورینری ٹریک کہلاتا ہے یہ وہ نظام بول ہے جس کے ذریعے ہمارے جسم سے فاسد ماتے خارج ہوتے ہیں یورین کی شکل میں فشاک کی شکل میں نارمل حالات میں عام طور پر ہم یورین پاس کرتے ہیں لیکن کسی قسم کی کوئی مسائل نہیں ہوتے کسی قسم کی کوئی پریشانی ہمیں نہیں ہوتی لیکن اگر انفیکٹڈ ہو اس میں کوئی سوزش ہو اس میں کوئی انفیکشن ہو کسی بھی حوالے سے تو اس میں ہمیں مختلف قسم کی علامتیں نظر آتی ہیں جیسے انفیکشن کی وجہ سے شاب میں جلن والی کیفیات ہوتی ہیں اس کے علاوہ کئی قسم کی علامات سامنے آتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مریض ہے وہ یو ٹی آئی کا شکار ہے ٹھیک ہے اور ڈاکٹر تستیم جیسے کہ حکیم صاحب نے بھی بتایا آپ بتائیے کہ یورینری ٹریک کیا ہے کیا بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی کیا وجہات ہیں یورینری ٹریک انفیکشن جیسے کہ حکیم صاحب نے بتایا کہ اس کو بہت پورا ایک یورینری سسٹم ہے جو اس پہ بیس کر رہا ہوتا ہے کڈنی یوریٹرز ہوتے ہیں جن کو ہلبین یا مجارے بول کہتے ہیں اس کے علاوہ اس میں مسانہ اور یوریترہ بھی شامل ہے اس کو ہم ڈوائیٹ کرتے ہیں اپر یورینری ٹریک انفیکشن اور لور یورینری ٹریک انفیکشن زیادہ تر عمومن تو یہی تصور کیا جاتا ہے کہ یورینری ٹریک انفیکشن جو ہے بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے اور موڈرن جو کانسپٹ ہے اس میں بھی یہ کیا جاتا ہے جب آپ یورین کا کلچر کرائیں یا وہ کرائیں اس میں ہنڈرڈ تھاؤزن اگر بیکٹیریا پر ایمیل آف اگر یورین پائے جاتے ہیں تو اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ان کو انفیکشن ہے لیکن اس کی اور بھی دوسری وجوہات ہوتی ہیں لیکن مینلی بیکٹیریا ہی ہوتا ہے بیکٹیریا زیادہ تر یوریترہ کے ثرو اوپر جاتا ہے پھر وہ سپیٹ کرتا ہے مسانے میں مسانے میں اگر ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں ورمی مسانہ یا جو ہے نا سسٹائٹس جس کو کہا جاتا ہے اگر تو وہ بیکٹیریا پرویل کر دے اوپر بھی چلا جائے یوریتر کو بھی انفیکٹ کر دے اور کڈنی کو بھی کر دے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں پائلون ایفرائٹس یا پھر یوٹرائٹس بھی کہتے ہیں اس کو اس کے ساتھ ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ خون کے اندر کوئی اگر انفیکشن موجود ہے تو وہ آپ کے گردوں کو بھی اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے صحیح بات کریں وجوہات پہ اور ڈاکٹر تسنیم نے بھی بتایا حکیم صاحب یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ جو افراد پانی کا استعمال بہت کم کرتے ہیں تو ان کا یورین زیادہ کونسنپریٹڈ ہو جاتا ہے جس کی بنا پر انفیکشن ہو سکتا ہے بلکل یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے عمومن ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ ہم پانی کو اس حساب سے نہیں استعمال کرتے جتنا استعمال کرنا چاہیے ہمیں یہی اندازہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دیں ہیں اس کو ہمیں کس حساب سے استعمال کرنا ہے اگر ہم اپنے ایرد گرد دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے جو چیز ہمیں جتنی مقدار میں چاہیے جتنی مقدار میں requirement ہے ہمارے جسم کی اتنی ہی مقدار میں یہاں دنیا میں موجود ہے جسم دیکھتے ہیں کہ ہوا ہمارے پوری زمین کو گھیرے ہوئے ہیں یہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہمارا آتا ہے پانی پانی کی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے جتنی یہاں زمین میں موجود ہوتا ہے تقریباً 70% ہمارے جسم کا پانی پر مشتمل ہے اور یہی پانی ہماری جسم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہم اس چیز کو فیل نہیں کرتے اور پانی کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور اس کا انٹیک پروپر نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے کئی مسائل کا سامنا ہوتا ہے بعض اوقات تو صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ مختلف قسم کے علامتیں بیان کر رہے ہوتا ہیں کہ ہمارے پٹھے کچھ رہے ہیں ہمارے سر میں درد رہتا ہے ٹینشن والی کیفیت رہتی ہیں نین نہیں آرہی بے سکونی والی کیفیت ہے اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ پانی پیجئے تو یہ بات ہے چھوٹا سا سیلوشن ہوتا ہے جو کہ بہت بڑی پرابیم کو سولف کر دیتا ہے کولر ہے ہمارے ساتھ لائن پر اسلام لکھو باریکم اسلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں جبران بات کر رہا ہوں ہیڈراباد سے جی جبران کیا آپ پوچھنا چاہیں گے میں آپ سے اس پر چاہ رہا ہوں میرے دادا کو کالا زرکان تھا زرکان تھا ٹھیک ہے جی جی اور ان کی میڈیسن تو چل رہی ہے پر ابھی دیگر ان کو فرق اچھا آپ نے آپ دادا کی عمر مجھے بتا دیجئے ساٹھ سال ساٹھ سال جی اس کے علاوہ ان کو کوئی بیماری تو نہیں ہے نو میل اور اب ان کا یرکان ختم ہو گیا یا ابھی بھی ہے ابھی بھی ہے ابھی بھی ہے ان کو صحیح صحیح ٹھیک ہے جبران آپ ہمارے ساتھ رہی ہے آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں جی حکیم صاحب دادا کو ان کی یرکان ہے اور عمر ان کی ساٹھ سال ہے اور ابھی بھی دوائیں ہیپٹیٹس سی کے حوالے سے ان میں بیان کیا ہیپٹیٹس سی میں دیکھیں اب اس طرح سے کوئی نفخہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکوں گا جب تک کیفیات نہ دیکھ لوں اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کیونکہ ہیدر آباد کے رہائشی ہیں اور ہیدر آباد کے رہائشیوں کے لیے سہولت یہ موجود ہے کہ وہاں طبع نوی سینٹر قائم ہے اور اگر آپ چاہیں تو عام دنوں میں بھی وہاں پر جا سکتے ہیں بروز سے علاوہ جمعہ کے اور اگر آپ چاہیں کہ مجھ سے ملاقات کرنا ہے تو پھر میں بروز ہفتہ صبح گیارہ بجے سے شام سات بجے تو کوپیڈی کرتا ہوں ہیدر آباد میں طبع نوی سینٹر پہ اگر آپ چاہیں تو اپنی تمام رپورٹس کے ہمرا طبع نوی سینٹر رابطہ کر لیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کے دادے کا جو بھی علاج مال جائے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا ٹھیک ہے جبران امید ہے آپ نے جواب نوٹ کر لیا ہوگا اور ڈاکٹر تسکیم ہم بات کر رہے ہیں یو ٹی آئی کی تو علامات کیا ہیں سمٹمز کیا ہیں کیسے پتا چلے کہ انسان کو کہ اس کو یورینری ٹریک انفیکشن ہو گیا ہے اس میں جو ہے جیسے ہم نے تذکرہ کیا کہ اپر یورینری ٹریک انفیکشن ہوتا ہے اور لوور یورینری ٹریک انفیکشن ہوتا ہے اگر تو اس میں جو ہے آپ کا مسانہ اور یوریترہ انوالف ہے تو اس میں آپ کو مسانے کے جگہ پہ بہت زیادہ درد بھی ہو سکتا ہے سختی بھی ہو سکتا ہے پھر آپ کے جو یورین ہے اس میں بلڈ بھی انوالف ہو سکتا ہے بلڈ بھی آ سکتا ہے اس میں رک رک کے بھی آ سکتا ہے آپ کو مطب دسیوریا جس کو ہم کہتے ہیں پین کے ساتھ بھی یورین آ سکتا ہے اگر اس میں کیفیت رہے گی فیور بھی ہوگا شیورنگ بھی ہو سکتی ہے اس میں تو علامات جو ہے اس کے اس کے ساتھ ساتھ کی آتی ہیں کہ آپ کے آیا کے جو ہے انفیکشن کدھر ہے انفیکشن آیا کی دنی میں گردے میں ہے یا یوریٹرز میں یا مسانے کے اندر ہے اس لحاظ سے آپ کے علامات ہوں گی ٹپ میں ہم بہرحال یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ٹپ کی فلوسفی ہے اس کے لحاظ سے اگر بہت زیادہ حرارت ہو یا بہت زیادہ ہیٹ ہو اس کی وجہ سے یہ ڈیزیز ہوتی ہے یا بہت زیادہ بلغم بلغمی کیفیت اگر ہو گئی ہو یا برودت کہلیں یا سردی کہلیں اگر مسانے میں ہو گئی ہو تو اس وجہ سے بھی یہ امراض ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ ساری علامات کسی انسان کے اندر ہیں اور اس کو لگ رہا ہے کہ اس کے یورین پروپرلی نہیں ہو رہا جلن کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو ڈاکٹر ترسیم نے ساری علامات بتائیں وہ سب ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس انفیکشن کا شکار ہے اس کو بالکل شو میں گفتگو جاری رہے گی لیکن وقت ہوا ہے آئینک بریک کا ہمارے ساتھ رہے گی ویلکم بیک ناظرین اور بات کر رہے ہیں ہم یو ٹی آئی کے اوپر اب تک ہم نے اس کی وجہات جانی آسین صاحب میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ وہ افراد جو کہ ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے ساف سترے نہیں رہتے ان میں بھی یہ پرابلم دیکھنے میں آتی ہے بالکل یہ پرابلم دیکھنے میں آتی ہے دیکھیں ہمارا مذہب اسلام اس بات کی بڑی اہمیت کرتا ہے بڑی اس بات پر تاقید کرتا ہے کہ صفائی سترائی کا خیال رکھا جائے اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کو پھیلنے میں خاص طور پر آپ کی صفائی کا نہ رکھنا آپ کی صفائی سترائی نہ رکھنا بڑا اہم کردار ادھا کرتی ہیں اور انہی بیماریوں میں یو ٹی آئی بھی داخل اگر آپ اپنی صفائی سترائی کا خیال نہیں رکھتے تو اس کی وجہ سے یہ انفیکشن پھیلنے کا بڑھنے کا بہت زیادہ جو ہے امکان ہوا کرتا ہے اور اس کے علاوہ ایسے لوگ جو کہ ایسی غزائیں کھاتے ہیں تیز مرچ مسالوالی غزائیں کھاتے ہیں ان میں بھی یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں لائن پر اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم اسلام کونوں کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں ندیم بات کر رہا ہوں جی ندیم اسلام آباد سے اسلام آباد سے کیا پوچھنا چاہیں گے میرا سوائج یہ تھا کہ میری والدہ ہیں وہ شوگر پیشنٹ ہے ٹھیک ہے تو ابھی کچھ دنوں سے پر بھی یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ کمزوری بھی فیل ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ میں دیکھیں اگری اس میں بڑا وہ درد کی شکریت ہے اچھا آپ مجھے ندیم یہ بتائیے آپ کی والدہ کی عمر کتنی ہے سکسی سیونی ایس سکسی سیونی ایس ان کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے اس کے علاوہ ان کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے بلڈ پریشن کا کیونکہ ایج ہے بلڈ پریشن ان کا ہائی ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ٹھیک میں نہیں رہتا ہے کبھی ہفتے پندرہ دن میں مہینے میں اور ڈاکٹر نے کوئی دوا بھی نہیں دی مطلب کنٹرول میں رہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ندیم آپ ہمارے ساتھ رہیے اچھا ایک سوال میرا عورت تھا یہ جو آپ کا تیونیجی سینٹر ہے اسلامباد میں یہاں پر حکم تارک صاحب کب ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو دونوں سوالوں کا جواب دیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا ہم بات کر رہے تھے یو ٹی آئی کے اوپر اور ڈاکٹر تسنیم میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھا جاتا ہے کہ خواتین کی نزبت یہ مرد حضرات کی نزبت خواتین میں یہ مرد جو ہے بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے تو اس کی کیا ریزنز ہیں اچھا اس میں جو ہے ٹوینٹی ٹو ون اس ٹو ٹو ٹوینٹی اس ٹو ون جو کہ ریشو ہوتا ہے جو کہ فیمیلز میں عمومن اس میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ایک تو فیمیلز میں برودت یا رتوبت جس سے ہم کہتے ہیں وہ بھی زیادہ اور پھر انیٹمیکل جو اس ٹرکچر ہے اس کی وجہ سے فیمیل میں جو ہے اس کے چانسز زیادہ ہوتے پیگننسی جو ہے جب بہت زیادہ جو ہے ان کا ویٹ انکریز ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی بہت زیادہ بردن پڑھ رہا ہوتا ہے بلیڈر پہ تو یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان میں انفیکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں پھر زیادہ تر یہ عمومن دیکھا گیا ہے کہ خواتین مرچ مسالے اور چٹ پٹی چیزوں کا انستعمال بھی زیادہ کرتی ہیں اور جو ہے پانی وارٹر انٹیک بہت کم رکھتی ہیں تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ جو ہے ان میں یہ اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں فیمیلز میں زیادہ ہوتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنا وارٹر انٹیک بہت اچھا کریں تاکہ جو ہے نا ان کو اس مرز کا شکار نہ ہو سکے سیکنڈ یہ کہ ٹپ میں جو ہے ہم سکس اسنشل فیکٹرز جو ہوتے ہیں جس میں انوائیمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ مشروع و معقول ہیں یہ جو آپ کی جو انٹیک آپ کر رہے ہیں ان کو بہتر طور پر رکھا جائے تو ہائیجین کا اس میں ایک چیز ہے پہ نیند اور بیداری وہ سب چیز میں شامل ہوتے ہیں اور آپ کا انر ہے امیونٹی پہ بھی بیس کر رہا ہوتا ہے اگر آپ کی اندر سے امیونٹی یا قوت مدافیت کمزور ہے تو آپ کو جلد دست جلد آپ اس کا شکار ہو سکیں کیونکہ بیکٹریل انوائیجن ہوتا ہے بلکل اور کولر بھی ہیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم والیقم اسلام جی کورنر کہاں سے بات کر رہے ہیں میں ارسلان بات کر رہا ہوں جی ارسلان کیا پوچھنا چاہیں گے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اکیمزاد پہ موٹاپا بہت زیادہ ہے اچھا آپ کا موٹاپا ہے آپ کو اور اپنی عمر مجھے بتا دیجئے اور آپ کا ویٹ ابھی کتنا ہے یہ بھی بتا دیجئے میں 25 عمر ہے اور ویٹ 91 91 کیجی ہے ٹھیک ہے کھانے پینے میں آپ احتیاط نہیں کرتے زیادہ کھاتے ہیں یا کچھ اس طرح کی غزائے کھاتے ہیں جو موٹا کرتے ہیں کچھ فاس فوڈ کا میرے خیالے کے استعمال زیادہ ہے جو گھر میں ہوتا ہے وہ ہی کھاتا ہوں باقی اگر بار سے کچھ کھانا ہوتا ہے برگر وغیرہ ان کے سٹنگ بغیرہ کیسی ہے کیا بہت زیادہ آپ کو بیٹھنے کا کام یا بیٹھے رہنے کا کام تو نہیں ہے بیٹھے رہنے کا کام تو نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ارسلان آپ ہمارے ساتھ رہیں آپ کے سوال کے جواب لیتے ہیں جی حکیم صاحب اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ ایک کالر تھے ندیم اسلامباد سے ان کی والدہ ہے اور ان کو شگر ہے اور ان کی عمر 67 years ہے اور ان کو اب کمزوری بہت رہنے لگی اور میدے میں بھی درد رہتا ہے تو اس کے لئے آپ کو ہی نسخہ بتا دیجئے دیکھیں میدے کے درد کے لئے جو شگر کی پیشنٹ ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو شگر کی دوائیاں جو بھی عدویات استعمال کر رہی ہیں اس کو کنٹینیو رکھیں گے اس کے علاوہ میدے کے درد کی وجوہات کیا ہیں سب سے پہلے یہ کاؤس دیکھنے پڑے گی کہ آیا اگر کوئی السر والی کیفیت ہے اس قسم کے کوئی مسائل ہیں جس کی وجہ سے مستقل درد رہتا ہے اگر ان کو ایسی کیفیت رہتی ہیں تو پھر اس کے لئے ایک دوائی ہے بہی کا استعمال کرنا آپ بہی پھل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو بہی کا مربع استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن کیونکہ شگر پیشنٹ ہیں تو بہی کا مربع استعمال کرنا مناسب نہیں ہوگا تو اس کے لئے آپ کے لئے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ بہی کے دانے جو عام طور پر پنسار سے مل جاتے ہیں آپ اس کو استعمال کرائیں آپ پانچ دانیں بہی کے رات کو ایک گلاس پانی میں بھگو دیں اور صبح میں ان کا وہ پانی جو بہی دانوں جو ہم نے رات کو بھگویا تھا صبح میں وہ پانی ان کو استعمال کرائیں اسی طرح سے صبح بھگو دیں پھر شام میں ان کو یہ پانی استعمال کرائیں تو اس سے انشاءاللہ ان کا یہ مسئلہ کافیت تک بہتر ہو جائے گا ٹھیک ہے امید ہے نوید آپ نے جواب نوٹ کر لیا ہوگا اور آپ نے یہ پوچھا تھا پروفیسر صاحب پروفیسر تاریخ احمد اسلامباد کب آئیں گے تو ان کا وزٹ جو ہے وہ نو اور دس فروری کو ہے بروز ہفتہ اور اتوار کو اور اس وقت آپ ٹکرز بھی چل رہے ہیں اور آپ کال کر کے اپنا پوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں اچھا ڈاکٹر سنیم ایک اور کالر ہمارے ساتھ تھے ارسلان کراچی سے ان کو ابیسیٹی ہے مطابع ہے ان کا ابھی کرنٹ ویٹ جو ہے وہ نائنٹی ون کےجی ہے عمر ان کی پچیس سال ہے تو اس کے لئے کوئی نزخہ آپ اگر بتانا چاہیں تو اچھا سب سے پہلے تو وہ اپنی ڈائیٹ ڈائیٹری حیبیٹس کو بہتر کریں جنگ فوڈ اور کول رنگز وغیرہ کا استعمال چاکلٹس وغیرہ کا استعمال کم کریں شگر انٹیک کم سے کم رکھیں سیکنڈ جو ہے نا ووک یا ایکسرسائز وہ بہت ضروری کی نائنٹی ون کےجی ہے اس لئے سے ان کو ایکسرسائز مناسب رہے گی اور ایکسرسائز ان کو کرنی ہوگی اس کے علاوہ جو ہے محضل کے نام سے ماجون اور ارکیات موجود ہیں باہر اگر وہ چاہیں تو اس کا استعمال کر سکتے ساتھ ساتھ وہ اس میں ادھرک اور جو نا زیرہ اس کا استعمال کریں ڈکاکشن کے طور پہ لے سکتے ہیں دن میں دو دفعہ ٹھیک ہے اور ارسلان آپ نے جواب نوٹ کر لیا ہوگا ساتھ ساتھ آپ ایکسرسائز بھی کریں اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھیں اور جو ڈاکٹر تسلیم نے جو چیزیں بتائیں ہیں ان کا بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کا ویٹ جو ہے وہ ریڈیوز ہو جائے گا ناظین یہاں وقت ہوئے ایک بریک کا پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظین بات کر رہے ہیں یو ٹی آئی انفیکشن کی اور ہم نے بات کی وجوہات کی علامات کی جانا کے یو ٹی آئی کیا ہے آپ بات کریں گے اس کے ٹریٹمنٹ کی اور حکیم آسین صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا احتیاط کرنے چاہیے کہ یو ٹی آئی انفیکشن نہ ہو خاص طور پر خواتین جو کہ بار بار اس کا شکار ہوتی ہیں دیکھیں احتیاطوں کے حوالے سے سب سے ضروری چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی ڈائیٹ کا کنٹرول کریں جو چیزیں آپ کو اس چیز اس بیماری میں مبتلا کرتی ہیں خاص طور پر تیز مرچ مسالے اس سے پریز کریں پھر صفائی سترائی کا خیال رکھنا خواتین اور برد دونوں کے لئے ضروری ہوتا ہے اس کا خیال کریں پانی کا انٹیک پروپر کریں کہ کم سے کم آٹھ گلاس پانی آپ کو لازمی پینا چاہیے عموماً ہمارے ہم خواتین کم پانی پیتی ہیں اس کی وجہ سے انفیکشنز کا شکار ہوتی ہیں تیسری بات یہ کہ آپ اپنے ایمیون سسٹم کو بہتر کرنے کے لئے قوت مدافعت کو بہتر کرنے کے لئے ایک بات ہمیں ذہن میں رکھئے کہ اصل جو بیماری کو دور کرنا ہے نا وہ ہمارے جسم نہیں کرنا ہے جو میڈیسن ہم استعمال کرتے ہیں وہ صرف اور صرف سپورٹ کے لئے ہوتی ہیں وہ اس کی ایک طریقے سے مدد تو ضرور کرتی ہیں لیکن بیماری دور ہمارا جسم خود کرتا ہے تو آپ اپنے جسم کی مدد کریں اس کو غزہ کے ذریعے اس کو انوائرمنٹ کے ذریعے اس کے صفائی ستھرائی کے ذریعے پانی کے انٹیک کے ذریعے اور اس سے انشاءاللہ ایمیون سسٹم بہتر ہو جائے گا تو بیماریوں سے بھی دور رہیں گے ٹھیک ہے اور ہمارے ساتھ کولر بھی ہیں لائن پر اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم اسلام کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں عثمان محسنگ بات کر رہا ہوں جی عثمان کیا آپ پوچھنا چاہیں گے مجھے حکیم صاحب سے اتنا پتا کرنا تھا مجھے اصل میں پشاب میں کترے آنے کی بیماری پشاب کے فاظر میں کترے آنے کی بیماری ہے ٹھیک ہے اس کے لیے مجھے حکیم صاحب سے اور دوسرا مجھے نا کاندی عدرباد کی کلینک کا ایڈرز پتا دیں اور یہاں پر کون بیٹھتا ہے حکیم صاحب یہاں پر ہوتے ہیں کون سے حکیم صاحب ہوتے ہیں جی جی میں آپ کو بتاتے ہوں اسمان آپ مجھے اپنی عمر بھی بتائیے گا عمر میری چھبیس سال ہے چھبیس سال ہے اور یہ مرض آپ کو کب سے ہے تقریبا جب سے میں نے اسمان تفسی ہے بیچ میں میں نے دوائی پاری لی تھی لیکن مجھے کوئی ایسا فرد پڑا نہیں ہے الوپیتک لی تھی لیکن دوائی ٹھیک ہے اسمان آپ ہمارے ساتھ رہیے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں جی آسیم صاحب ان کو آپ نے سنا یورین ڈروپس کر کے بعد بارا یہ بھی ایک علامت بھی ہوا گرتی بعض اوقات یو ٹی آئی کی بھی بعض اوقات مسانے کی کمزوری کی وجہ سے بھی یہ مسائل سامنے آتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی پروسٹرٹ کی کچھ خرابیوں کی وجہ سے بھی بعض اوقات یہ مسائل ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کلینک ایک دفعہ وزٹ کر لیں کیونکہ آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ جب سے آپ نے ہوش سمالا جب سے آپ اس مرض میں شکار ہیں اور مختلف وقتوں میں کبھی یہ مرض بڑھ جاتا ہوگا کبھی کم ہو جاتا ہوگا تو میرا مشور آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ تیپن نویس سینٹر ایک دفعہ ضرور آ جائیں تاکہ آپ کا علاج بہتر انداز میں ہو سکے اور اس کے لیے آپ نے پوچھا جیسا کہ کس وقت میں کون سے حکیم صاحب بیٹھتے ہیں تو عام دنوں میں پیر سے جمعرات تک حکیم عمر دراز صاحب وہاں موجود ہوتے ہیں صبح گیارہ بجے سے شام ساتھ بے تک اور بروز ہفتہ صبح گیارہ بجے سے شام ساتھ بے تک میں اوپیڈی کرتا ہوں ہیدر آباد میں اگر آپ آنا چاہیں تو بہت ساری آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسمان اور اگر آپ ہیدر آباد وزر کرنا چاہیں تو میں آپ کو ایڈریس بھی بتا دیتی ہوں ایڈریس ہے یونائیٹڈ پلازا اوپوزٹ امریکن ہسپٹل لطیفہ باد پونے ساتھ نمبر ہیدر آباد تو آپ چاہیں تو جا کر اپنا ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں آسیم صاحب سے بھی اور بات کر رہے تھے ہم احتیاطوں کے اوپر ڈاکٹر ترسیم دیکھا جاتا ہے کہ جن کو ڈائیبیٹیز ہوتی ہے ان لوگوں کو یہ مرز زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ پریگننسی میں بھی آپ نے بتایا تو پریگننسی میں یا جن کو ڈائیبیٹیز ہے یا پروسٹریٹ گلائنڈ کے جن کو پرابلم ہے تو ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے جو کہ ان کو بار بار یو ڈائی نہ ہو پہلی بات تو یہ کہ ان کو اپنی میڈیسن جیسے ڈائیبیٹک ہیں تو ان کو اپنی میڈیسن پروپرلی ریگلر لینی چاہیے اس میں بلکل کوتائی نہیں کرنی چاہیے سیکنڈ یہ کہ وہ ایسی چیزیں نہ لیں جو اس چیز کو بڑھا ہے مدب اگر تھنڈا رہیں گے تھنڈی چیزیں لیں گے کوڑ رنگز پییں گے تو وہ بھی اس کا ایک سبب ہوتا ہے جس کی ویسے برودت بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ جو ہے اگر ہوت اور سپائسی فوڈز لوگ زیادہ لیتے ہیں تو اس کی ویسے اس میں جلان اور انفیکشن کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں تو اس چیز کو بھی ایوائٹ کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی غزہ میں تخم خیارین خربزہ اور جو ہے کہ کہتے ہیں ان چیزوں کا شیرہ استعمال کر سکتے ہیں اپنے ساتھ ماؤل جبن جیسے آتا ہے یا جو بارلے وارٹر ہے اس چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں جس سے ان کا کنٹرول ہو جائے گا انفیکشن ٹھیک ہے ڈاکٹر تصریم اور آجم صاحب آپ بھی کچھ ایٹ کرنا چاہیں گے کہ احتیاط یا کون سے غزہ ہمیں لینی چاہیے دیکھیں علاج کے حوالے سے میں بات کروں گا اس کا علاج کیا ہوگا طبع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یو ٹی آئی یورین ٹریک انفیکشنز کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں ایک بہت پیاری حدیث گردے کا جو اندرونی حصہ ہے خاص طرح جس کو کہا جاتا ہے یہ گردے کا جزے آزم ہے اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو گردے والے مریض کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور اس کا حل کیا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ ایسے مریض کو شہد اور جلے ہوئے پانی سے اس کا علاج کرے یہ حدیث کا مفہوم تھا شہد اور جلے ہوئے پانی سے مراد ہی ہوتی ہے کہ آپ گرم پانی لے لیں مطلب اس کو عبال لیں پانی کو تو وہ جلا ہوا پانی کہلاتا ہے ٹپ کی زبان میں اس پانی میں آپ نے ایک گلاس پانی میں ایک چمچہ شہد شامل کر لیا اس کو آپ نے صبح اور شام دن میں دو مرتبہ استعمال کریں تو یہ بہتری دوہ ثابت ہوتا ہے انفیکشنز کو دور کرنے کے لیے شہد ویسے ہی دنیا بھر میں مانا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جیسے طبیبہ صاحب نے بزایا کہ بارلے وارٹر استعمال کریں یعنی جو کا پانی استعمال کرنا جو کا مختلف انداز سے استعمال کرائے جاتا ہے جو کا ستو استعمال کریا جا سکتا ہے تو ان کا استعمال کرنا مفید ثابت ہوتا ہے اور احتیاطوں کے حوالے سے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ اپنے روزمرہ کے معاملات کو بہتر کیا جائے اور دہی کا استعمال اگر یہ لوگ بڑھا ہیں موسم گرمہ میں تو زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اگر موسم گرمہ میں یہ کیفیات ہو رہی ہیں تو دہی سے اس کو کیور کیا جا سکتا ہے اور اگر موسم سرمہ میں ہے تو آپ شہد کا استعمال کر کے اس سے کیور حاصل کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ حکیم سید آسیم علی صاحب آپ کا اور ڈاکٹر تسلیم قریشی آپ کا آپ دونوں پروگرام میں تشریف لائے اور یو ٹی آئی سے ریلیٹڈ آپ نے بہت اہم معلومات فرہام کی اور ساست یہ بھی بتایا کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنی صحت کا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی ہبا لائف پاکستان میں طبع نبوی کا واحد مستند ادارہ ہے ہبا لائف کی تمام مستند طبع نبوی عدویات اب ہبا لائف سینٹر کے علاوہ ملک کے مایا ناز دپارٹمنٹل سٹورز پر بھی دستیاب ہیں کراچی، ہیدر آباد، لاہور اور اسلام آباد میں موجود تمام ہبا لائف سارفین اپنے شہر کے مطالقہ سٹورز سے مستند ہبا لائف مسنوات بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی